اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اس کو موجودہ ہفتہ 21 ستائیس سکتوبر 2013 کا عوال اپتانے کے لئے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی اپتدا کریں گے ہم برج سرطان سے کینسر موجودہ ہفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سارہ کمر تمام ماں گردشی بروج جو ہیں ان کو تیہ کرتے ہوئے یعنی ہر برج میں قیام تزیر ہوتے ہوئے 20 اور 21 سکتوبر کو اپنی شرفی گھر میں پہنچے گا جبکہ کمر کی شرفی پوزیشن میں ہونے کے بھی جیسے آپ کو بھرپور فوائد اور ذہن سکون بھی مجیسر آ سکے گا 26 اور 27 سکتوبر کو شمس نیپچون تسلیس کے زیر اثر آپ کے ہنر میں پخت گی اور نکھار آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی مالی پوزیشن بھی مستحقم ہو سکے گی جبکہ مسلسل میند کرنا بھی آپ کے لئے ممکن ہوگا موجودہ ہفتے کا تفصیل اجائزہ 21 سکتوبر کو اپنے مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے جبکہ 22 سکتوبر کو خوشگوار تبدیلیاں آپ کے سامنے ہوں گی 23 سکتوبر کو آپ نے خود اطمادی اور قائدانہ سلائٹوں میں اضافہ ممکن ہو سکے گا جبکہ 24 سکتوبر کو آپ کی صحت بہتر رہے گی 25 سکتوبر کو اپنے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے 26 سکتوبر کو بحث و تقرافت سے گریز کیجئے گا ورنہ لڑائی کا جو خدشہ ہے وہ حقیقت بھی بن سکتا ہے 26 سکتوبر کو آپ کو اپنے مسائل اور پریشانیوں میں اضافہ کے اس وقت کچھ نظر نہیں آئے گا اور یہ ایسا ہی موقع ہے جب آپ کو اپنے آپ پر بہت زیادہ قابو رکھنا ہوگا موجود آفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر جو ساتھ اثرات کے حامل دین ہیں وہ 24 اور 25 سکتوبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دین کوئی نہیں ہے برچ اسد لیو موجود آفتے کا عموم اجائزہ آپ کا حاکم سارا شمس یکمتہ 23 اکتوبر زائجہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے 23 سفر کو وسیلہ زفر بنانے کے علاوہ بہن بھائیوں سے تعلقات کو بھی مضبوط جو بنا سکے گا اور آپ کے کچھ نئے تعلقات بھی ڈیویلپ ہو سکتے ہیں 24 سے 31 اکتوبر شمس زائجہ کے چوتھے گھر میں اطارت زہل کے حمراہ موجود ہوگا جس کے مرتب ہونے والے اثرات آپ کے ایک ریلو محول کو یعنی خان کی محول کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل بڑا سکیں گے جبکہ زمین اور جائدات کے جو امور ہیں اگر ایسے کچھ معاملات آپ کے سامنے آئیں گے تو یقین ہے نور پہ آپ کو اپنے روٹین سے ہٹ کے آپ کو زیادہ توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنا ہوگی 26 اور 27 اکتوبر کو شمس نیپچن تسلیس کے وجہ سے حالات میں قدر بہتری اور زہن سکون مل سکے گا لیکن اپنے جاری اخواجات پر قابو پانا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا 21 اکتوبر کو الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیجیے گا تاکہ بعد میں کوئی پچھتاوہ لاحق نہ ہو سکے 22 اکتوبر کو بیس اتقرار سے گریز کیجئے گا ورنہ لڑائی جگڑے کا اندیش شاہ جو ہے وہ بھی لاحق رہے گا 23 اکتوبر کو ریشتہ داروں کے تعامل سے گریل ورسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے 24 اکتوبر کو آپ کی صحت بہتر ہے گی جب دوستوں اور عزیزوں کارپسات طالقات بھی بھار رہیں گے 25 اکتوبر کو سفر کا پروگرام بن سکتا ہے جبکہ آپ کی محنت جو ہے وہ کامجابی لاحق سکے گی 26 اکتوبر کو اہم کام مکمل ہونے سے فائدہ حاصل ہو سکے گی جبکہ ریشتہ داروں کا تعامل جو ہے وہ بھی جاری رہے گا 27 اکتوبر کو آپ اپنے مسائل میں جو ہے وہ کمی لاسکیں گے لیکن کوئی ایسا معاملہ بھی درپیش ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں موجود آفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کے جو حامل دینے ہیں وہ 25, 26 اور 27 اکتوبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دین موجود آفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے برج سنبلہ ورگو موجود آفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سارا اطارت تمام ازاجہ کی تیسری گھر میں رہتے ہوئے زہول کی ہمراہ یکم تائکیس اکتوبر مستقیم حالت میں ہوگا جس کے زیر اثر بہن بھائیوں اور ہمسائیوں کے ساتھ اہم امور کے بارے میں دباظلہ خیال کر سکیں گے جبکہ کوئی تیش شدہ جو ملکی سفر ہے وہ بھی خاص اہمیت کا حامل بن سکے گا جبکہ بائیس تائکت نہیں سکتوبر اطارت روجت میں رہتے ہوئے آپ کی گفتگو کی صلاحیت جو ہے دوسروں کے ساتھ بات چیز یا کنورسیشن جو بھی آپ کرتے ہیں اس کی صلاحیت کو متاثر کر سکے گا جس کے وجہ سے آپ کئی ایک امور میں الفاظ اور غلط اسمال کر سکیں گے یا ایسا کچھ غلطی سے ہوگا جس کے وجہ سے آپ کو حسب منشاہ ایک تو گفتگو نہیں کر پائیں گے جو آپ چاہ رہے ہوں گے آپ واضح طور پر اپنے خالت کا اظہار نہیں کر سکیں گے جس کے وجہ سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کوئی بہتر اور متبادل کوئی ذریعہ جو اختیار کر لیں تو یقیناً اس میں آپ کو کامیابی مل سکے گی موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا اکیس اکتوبر کو آپ کے مالی پوزیشن میں بہتری آ سکے گی بائیس اکتوبر کو آپ کے گرلیوں مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے جبکہ چوبیس اکتوبر کو انام یا پرائز بانڈ نکل سکتا ہے پچیس اکتوبر کو ملازم سے مطلقہ معاملات جو ہیں احسن طور پر حل ہو سکیں گے چھبیس اکتوبر کو عزیزوں کا قربت آپ حاصل رہے گی جبکہ ستائیس اکتوبر کو آپ کے ہمسائے آپ سے تعامل کر سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل تک کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا دوسرا ہی ساتھ بھی اخترام سیر ہوا